اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے جی آج ہم بنانے لگے ہیں پابا فوڈ کی ریسپی میٹھی ٹکیوں کی ہم ٹرائی کریں گے دیکھتے ہیں کیسے میٹھی ٹکیاں پکیں گے بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور جی اگر آپ نے میرے چینل کو اب در سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی سبسکرائب کے پچھر کو کلک کر دیجئے یہ ہم نے ایک کلو گل لے لیا ہے اس کے اندر ہم نے ایک گلاس پانی کا ڈال کے اس کو چولے پر شیر اپنانے کے لیے رکھ دیا ہے ڈھائی کلو ہم نے میدہ لے لیا ہے ایک بڑے سارے ایک بڑے سارے برتن میں آپ نے میدہ کو ڈال دینا ہے اس کو چھان لینا ہے اچھے طریقے سے اس کے اندر اب ہم واقعی چیزیں جائیں گے وہ ڈالیں گے اس کے اندر اس کے اندر ہم نے ڈال دینی ہے ایک کلو سوجی ڈھائی کلو میدہ میں ڈال دینی ہے مجھے پیلے ہیں اے کلو سٹڑ۔ اس بھی اپنے پر bucks کے بعد نبز alsoART نہیں دیکھئے۔ اس کے بالے ہم نے سوچی زندوں کو اٹھ دیں گے اور متوچنے فضلا معنم ایک چھوٹ اس کے بدتے پر قسمل کے دائے تماما کے passo آتے اینکے اس کو ٹکUM رسول مئنی نارل کو اٹھ دیا ہے کہ colleague اس میں ہم ڈال دیں گے وائٹ تل آپ چاہیں تو بلیک تل بھی یوز کر سکتے ہیں جس میں ہم نے وائٹ تل ڈال دیئے ہیں اور اب اس کو ہم اچھے طرقے سے مکس کر لیں گے اس میں میں نے سبز الائچی بھی چھے سبز الائچی کے دانوں کو پیس کے ایڈ کر دیا تھا مکس کر دیں گے اور بہت ساری ریسپیز میں آپ کو دے چکی ہوں میرے چینل کو ویزٹ کر رہی ہے اور وہاں پہ دوسری ریسپیز کو انچوائی کریں سنگاپوری رائس ٹرائے کریں برگر بنانا ٹرائے کریں میں نے شوارما پیٹی بنانی سکھائی ہے اس کو بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں اور میں نے بہت ساری ہوم ریمیڈیز بھی دیں ہیں بیوٹی ٹپس دیں ہیں سکراب بینگ کلنزنگ سب کچھ پتا ہے آپ ان کو بھی اپلائے کر سکتے ہیں جی اس کے اندر اب ہم نے ڈال دینا ہے میں نے اس میں سکس ٹیبل سپون جنسا ہے نا آئل کا ایڈ کر دیا گھی کا سوری گھی ڈالنا آئل نہیں ڈالنا اور آپ نے اس کو اچھا طریقے سے گھی میں مکس کر دینا ہے اور یہ شیرے کو میں نے تھنڈا کر لیا تھا یہ گھرکا دیکھیں شیرہ تیار ہو گیا اس کو ہم نے تھنڈا کر لیا تھا اب ہم اس میں اپنے آٹے کے پاورڈر اس میں مکس کرتے جائیں گے تھنڈا کر کے زیادہ تھنڈا نہیں کرنا نیم گرم ہونا چاہیے تھنڈے میں بلکل بھی نہیں آٹے کی ڈال نہیں بنے گی یہ دیکھیں جی اب تھوڑا تھوڑا کر کے ہم مکس کرتے جائیں گے کیونکہ ہمیں بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا اور بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں کرنا کہ ہم سے بے لائی نہ جائے کیونکہ اس میں سوجی ہے تو یہ ویسے ہارڈ ہو جائے گا اگر ہم اس کو تھوڑا سا سوفٹ بھی رکھیں گے تو یہ خود ہی ہارڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرتے جانا ہے تاکہ اس میں گھٹھ لیا نہ پڑے اب ہم اس میں آرام سے اس کو بناتے ہو جائیں گے اور شیرہ ایڈ کریں گے اس کے اندر اور اس کا اچھے طریقے سے گوند لیں گے آپ نے شیرے کو بہت زیادہ تھنڈا نہیں ہونے دینا اگر وہ تھنڈا ہو جائے گا تو یہ بلکل نہیں گودے گا اس کا نیم گرم کے ساتھ ہم نے اس ڈو کو ریڈی کرنا ہے اور ویسے بھی اس میں سوجی ہوگی تو یہ ویسے بھی ہارڈ ہو جائے گا اور ان کو گوندنا بڑا ہی مشکل کام تک کیونکہ سوجی بہت ہارڈ ہو جاتی ہے یہ لاسٹ ہے میں نے بلکل دھیان رکھتے ہوئے تھوڑا 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 ڈال کے دیکھا ہے تاکہ میرا ڈو جنسہ صحیح بنے ڈو خراب نہ ہو جائے آٹا گندہ بہت زیادہ ہارڈ یا بہت زیادہ سوفٹ نہ ہو جائے یہ دیکھیں یہ گرم ہے ابھی جنسہ شیرہ ہے نیم گرم ہے تو جس کی وجہ سے جو آٹا ہے وہ بہت سوفٹ لگ رہا ہے گوندے میں بہت آسانی رہی مگر جب ہم نے اس کو سٹے کے لیے رکھ دیں گے تو یہ پھر صحیح فارم میں آٹے کی ڈو کی فارم میں تیار ہو جائے گا کیونکہ سوجی جونسی ہے وہ پھول جائے گی الحمدللہ یہ بس یہ اسی کنڈیشن میں ہونا چاہیے اور جب آپ نے آئل ڈالنا ہے اور آئل کا گھی ڈالنا ہے اور گھی کا آپ کو پتا چل جائے گا کتنا آپ نے ہاتھ میں جب ڈالے تھے ہم نے اسی ٹائم آپ نے ہاتھ میں پکڑ کے اس کو جوڑ کے دیکھنے اگر تو وہ جڑ جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جی ٹونٹی منٹ کا ہم نے ریسٹ دے دیا کوئی بھی کپڑا اوپر ڈال کے اس کو ٹونٹی منٹ کے لیے چھوڑ دیں ٹونٹی منٹ کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنسی آپ کی شیل فیس ہے اس کو گریز کریں اس کے اوپر آئل لگائیں اور اس پہ کم اس کم چار روٹیوں کے جتنا پیڑا اٹھائیں جتنے پیڑا آپ ایک روٹی کو اٹھاتے ہیں آپ چار پیڑے اٹھائیں وہاں سے ایک ہی ساتھ اور اس کو شیل فیسٹ پہ جس کو گریز کیا ہے ہم نے بیلن کی مدد سے بیل لیں زیادہ پتلی نہیں کرنی ہے ہم نے تھوڑی سی ہم نے اس کو موٹا ہی رکھنا ہے یہ دیکھیں تیل بھی نظر آرہے ہیں لائچی بھی نظر آرہی ہیں سائی چیزیں نظر آرہی ہیں اور اب آپ نے جس شیپ میں آپ اس کو کٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی ایک شیپ چوز کر لیں ہم یہاں پر راؤنڈ شیپ میں کٹ کریں گے میں گلاس کے مدد سے اسے کٹ کر دوں گی اسٹیل کا گلاس ہے اس کی مدد سے ہم اس کو کٹ کر دیں گے سیادہ آپ نے پتلی نہیں کرنی ہے نورمال سائز میں رکھنی ہے یہ دیکھیں گے اس کے مدد سے ہم اس کو کٹ کریں گے یہ بہت ہی ایزی وے تھا یہ ان کی ریسپی میں سب سے امیزنگ چیز جو تھی نا وہ یہی تھی جسے مجھے ایک اچھا ٹپ ملی تھی بکوز ہم چکنے بیلنے پر بناتے تھے تو اس سے بہت مشکل ہوتی ہے صرف ایک ٹائم میں ایک روٹی ہم بیلتے تھے جس میں صرف چار ٹکیاں نکلتی تھی اس سے ایک ٹائم میں اٹلیسٹ ہماری ایزی لی آپ نے اس کو کٹ کر لیا آپ یہ کسی بھی چیز کے ڈھکن سے کٹوری سے یا کسی بھی شاب جس کے ایج ہیں اس کی مدد سے آپ ان کو کٹ کر سکتے ہیں یہ یہاں سے تھوڑا سا کام ہے ہم تھوڑا سا اس کو یہاں سے دوبارہ بیل دیں گے تاکہ ہماری یہاں سے دو نکل آئیں یہ دیکھیں جیان سے ہم نے دو او ٹکیاں نکل آئیں گے بہت ہی ایزی اور بہت ہی یمی بنی تھی اور بہت ہی کرسپی تھی اور جو یہ بچہ ہوا پارٹا یہ جو ہم ان کے بیچ میں سے نکالیں ان کا دوبارہ ہم پیڑا کریں گے اور ان کو ہم دوبارہ بیل لیں گے یہ دیکھیں جی ایت ٹائم ٹین ایلیون ہماری ریڈیو گئی ہیں دوسری طرف میں نے آئل جونسہ تھا فرائی ہونے کے لئے رکھ دیا تھا کڑائی میں آئل ڈال دیا تھا آئل جونسہ ہے گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم ٹکیوں کو ایڈ کر دیں گے ہوتی اچھا سنیک بن گیا ہے یہ آپ سنیک بچوں کو لنچ ٹائم میں بھی دے سکتے ہیں اور ویسے بھی یوز کر سکتے ہیں ٹی ٹائم میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اب شام کے ٹائم میں یہ دیکھیں جی یہ ہم نے آئل کو فرائی کر رہی تھی اس کے اندر ہم ڈالنا شروع کر دیں گے بہت ہی ٹیسٹی ہے آئل میں ہم ان ٹکیوں کو جو ہم نے بنائیں ہیں ان کو ہم ڈالتے جائیں گے آئل بہت زیادہ ہے اس لئے آپ کو ایسا خیال رکھنا پڑے گا احتیاط کے ساتھ ڈالیں سینٹر میں مرڈ ڈالیں بہت ہی آرام سے سائٹ پر کٹے ہوئے آپ سائٹ کناروں پر ڈالیں کڑائی کے تاکہ وہ آئل جونسہ سپلیش نہ ہو اڑے نہیں یہ دیکھیں جی الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی بہترین سی ٹکیاں تیار ہو گئی ہیں بہت ہی شاندار سی ٹکیاں بنی ہیں بہت ہی کرنچی تھی کرسپی تھی بہت ہی جلیشل تھی چینی بھی بلکل گھڑ بھی بلکل صحیح طریقہ تھا یہ دیکھیں کتنی خوستہ ہیں دو انگلیوں سے ٹوٹ گئی ہیں بہت ہی شاندار تھیں اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اچھی لگے گی تو شیئر بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا کمٹس بھی کیا کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ